دوستو آج کا ویڈیو اسپیشلی بہت سارے بچوں کو ایک غلط فہمی ہو رکے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یعنی ہی مانکہ چلیئے کہ اس غلط فہمی کے وجہ سے بہت سارے بچوں کا بوشے خراب ہو جائے گا آپ بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہو جن کا ابھی تک پیپر نہیں ہویا ان کے لیے بہت خطرناک چیز بتاتا ہوں جو غلطیاں کر رہے ہیں لڑ لو بہت سارے بچے کیا کر رہے ہیں یہ مانکہ چلیئے کہ جیادہ تر بچے یہ غلطیاں کر رہے ہیں ان سے آپ کو دور ہونا ہی ہونا پڑے گا اگر آپ ایسے غلطیاں کیے تو آپ کی زندگی خراب ہو سکتے ہیں میں ایک چیز بتاتا ہوں اسے جیڈی کا جی پیپر شروع ہو آیا لڑ لو سوڑہ نومبر سے انہیں دو جار اکیس سوڑہ نومبر دو جار اکیس سے سوڑہ سے سوڑہ ساترہ اٹھارہ تین دین پیپر ہوئے ہیں ٹھیک ہے انیس بیس 21 کی چھٹی آگئی ہیں آپ کو پتا ہوں انیس بیس اور انہیں تین دین کیا تھی چھٹی تھی تین دن کی چھوٹی تھی سترہ اٹھارہ سے آپ کے پیپر ہوئے ہیں ان تین دن کی شپٹوں میں آپ کو بتا ہے کہ زیادہ تر جو پیپر ہے اس کا پیٹرن سیم رہا ہے یعنی کرنٹ جی کے اچھے کیوشن آئے ہیں جی کے میں اور کرنٹ جی کے 20 کی آئی ہے 2019 کی بھی آئی ہے 2019-20 کی کرنٹ جی کے زیادہ پوچھی گئی ہے اس کے علاوہ میت اور ریزنگ میت کو تھوڑا سا ہارڈ بتا رہے ہیں یعنی کیلکیلیٹیو میت ہارڈ ہے نا کی ٹوپک ویز میت ہارڈ ہے یا کیوشنوں کا لیول ہارڈ ہے کیلکیلیٹیو میت کے ہارڈ بتائیے ریزنگ اور ہندی کو ایجی بتایا جا رہا ہے بہت سارے بچے یہاں پر گلتی کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ریزنگ اور ہندی کو بہت سارے بچے کیا سوچ رہے ہیں کہ ریزنگ اور ہندی تو بلکل نول آ رہی ہے سب ایجی بتا رہے ہیں تو بہت ہی جی ہے تو وہ پڑھ ہی نہیں رہی نہیں وہ کیا لگ گئے ہیں کہ وہ کرنڈ جی کے کو پڑھ دیں گے کرنڈ جی کے کے ساتھ سے آٹھ کیوں سنا رہے ہیں پیٹا میں بتا دوں پیپر کی شیلی کبھی بھی چینچ ہو سکتی ہے پیپر کی شیلی سوڑہ سترہ آٹھارہ کو اگر پیپر ہوئے ہے جرور نہیں کہ ہر روز جیسا ہی پیپر آئے گا بلکل پیپر کے پیٹرن میں بدلا ہو آئے گا دیکھنا آپ آگے جائے پیپر میں شیلیوں چینچ ہوگی دیرے دیرے ایسا نہیں ہے کہ ایسا جی پورے کے پورے ٹوٹل شیفٹوں کو پیپر میں سوڑہ سترہ اتنا کرنڈ جی کے ہے ہی نہیں انیس بیس کا کہ پورا ہوئی ڈال دے اب بہت سارے بچے کرنڈ جی کے اکیس کا پڑھ دیں گے بیٹا آگے چل کے پیپروں میں اکیس یعنی دو زار بیس کا کرنڈ جی کے وہ زیادہ امپورٹنٹ سکے کا پہلے ہوتا جیتا ہوں ٹھیک ہے دوزار آپ انیس پیچھے پیچھے والا کرنڈ دیکھے ارے کتنا پڑھو گے بھائی پیچھے کتنے ایک جاؤ گے اس سے پیچھے کا نہیں آئے اب آگے کا آئے گا جو آگیا اس کا آنے کا زیادہ ریپیٹ ماننے کا چانس نہیں ہے نیا آنے کا زیادہ تر آپ اس کو پڑھنے لگے ہو یہ گلتی مت کرو دوسری بات جو لوگ آپ کو بول رہے ہیں ریجننگ ہندی گلت ہے انہی میں سے میں نے خود نے کئیوں سے پوچھا جب پیپر دیکھ آنے کے بعد میں بولتا ہے سر ایزننگ ہی جی ہے ہندی ہی اچھا میں نے ہندی سے جب میں ان کی کیوشن بولے گلت بتا رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ گلت آنسر دے رہے ہیں ہندی کے اور ان کو لگتا کہ صحیح ہے کیونکہ ہندی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کیارو اوپسن ایسے لگتے ہیں صحیح ہے تو اس کو ایسا لگتا کہ میں لگا کے آئے ہونا تکا وہ صحیح ہے اس لیے بارہ کے بولا ہندی بہت ہی جی ہے جیسے اس کو لگتا ہر ایک اوپسن صحیح ہے جب میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا پڑیا پیپر گیا بولا سر ایزننگ ہندی کا میں نے کہا چلو ریجننگ کے بتاؤ یہ کیونکہ نے آیا تھا کہا آیا تھا میں نے کہا بتاؤ آنسر وہ بتا رہا ہی ہے سر میں نے کہا کیسے کوئی نیم نہیں بول رہا ہے سر میں نے کہا گلت ہے یہ تو بھائی میں نے کہا اور کون سا پاس سے کہا کیا میں نے کہا اچھا کیسے کیا تھا کون سی نیم سے کیا تھا پتہ یہ نہیں ہے جی ہو سی نہیں ہے ہندی کے میں نے ان سے معاورت پوچھے نورملی تو جیسے آگ لگ جانا آیا تھا پہلے انگاروں پہ کھیلنا آیا تھا ٹھیک ہے تو ان کا نو دو گیارہ ایک ایزی یہ ایزی معاور آیا تھا اس کے علاوہ جیسے یہ نورمل معاورت ہے ان کا آنسر ان کو پتا لی نہیں ہے لیکن وہ ایزی کی بات اگر آپ کرتے ہو تو میں یہ بولتا ہوں کہ ایزی ہو چاہیے ہارڈ ہو میں بولتا ہوں کہ ان دونوں میں جو پچاس نمبر بنتے ہیں اس میں سے آپ کے نمبر بھی تو کم سے کم چھینالیس پلس آنے چاہیے سب ایزی ہے اگر اس سے کم آ رہے ہیں تو ایزی نہیں ہے اب یہ لوگ کیا بتا رہے ہیں ہندی میں پچیس میں سے پندرہ نمبر لاکے بول رہے ہیں ہندی بہت ہندی بہت ہے ہندی میں تم پندرہ نمبر لکھے ہو نمبر لانے تم کو پچیس تو ہندی کی جو ووکیویلٹی ہے نا بیٹا پریائے باچی ہو گئے ویلوم صفد ہو گئے انہیکار صفد سمانار تی صفد ایکار صفد یہ پڑھنے ہیں ون لائنر ہے ایک ہے کہ بھائی پوری واقعانس کے لیے ایک صفد گلتیاں اشودیاں یہ چیزیں جھاں رکھنی ہے جیسے انا دھگار آیا تھا پر ہار کچھ ایسا ایک صفد آیا تھا تو ان چیزوں کو جب تم نہیں پڑھو گے تو کہاں سے یہ لوگ تو بول دیں گے کیوں کیونکہ ایکزام چینٹر پر میں آپ کو ایک ریالانگڑا بتاتا ہوں میں ایکزام چینٹر پر گیا ہوں ایکزام چینٹر پر سو بچے پیپر دے رہے ہیں انہوں میں سے سترے سے بچے ہیں انہوں نے تیاری بھی نہیں کیے جی انہوں نے تیاری نہیں کیے یہ پھر باہر آکے بولتے ہیں میں تھاڑ میں نے کہا کہاں تیاری کر رہے تھے کہا تیاری تو مطلب کتنے دن کی ہے جواب نہیں ہے دن 70% کے پاس میں جواب نہیں ہے کہ کہاں تیاری کیسے تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لئے تو سب کچھ ہرٹ سب کچھ ہی جی ان کے جہاں تکے چلے اب میت میں توکہ مان نہیں سکتا کہ ان کو بتائی نہیں کیا پائی کیا ہوتا ہے ورگی کرن یہ کیا نام اس کا سرلی کرن کیا ہوتا تو انہوں کے لئے ہارڈ ہوگے دیکھ کرو کسن بہت بڑا ہارڈ ہے کسن بہت ٹھیک ہے اب ہندی میں کیا ایک ایک کیوشن ہا رکھے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہت بہت دیجئے ایسے بہت کیوشن بن رہے ہیں یہی ریجنگ میں ان کو گرز پہمیئے پیٹا میں آپ کو بتا دوں ہندی بھی پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے ہندی بھی پڑھنا ہے ریجنگ بھی پڑھنا ہے یعنی پریٹس کرنی ہے اتنی بھی ایزی ہو اگر زیادہ ایزی ہے تو آپ پچاس کے پچاس نمبر ماریے دونوں میں دوسری بات میت جو بتا رہے ہیں کہ ہارڈ ہے میں بتا رہا ہوں کہ میت ہارڈ نہیں ہے جو بتا ٹائم مینیج نہیں کر پا رہا ہے اس کے لئے میت ہارڈ ہو رہی ہے کیونکہ میت میں کلکریٹیو ہارڈ ہے یعنی پرسہ گناہ بھاگ زیادہ کرنا پڑ رہا ہے آگے چل گئیں مان لو پیپر میں میت ایجی بھی آ سکتی ہے جن میں کلکریٹیو کم ہو لیکن کیوشن مانی ٹیڈ ہو ہے ٹھیک ہے تو میت ہارڈ نہیں ہے میت کو یہ لوگ ٹائیم نہیں بچا پا رہے کیونکہ ان کی سپیڈ نہیں ہے یہ تیاری نہیں کر رہے تھے ان کی سپیڈ نہیں ہے تو جو بچہ پڑھنے والا ہے وہ میت کے لئے اگر 40 منٹ بچا لی ہے نا تو وہ بولے گا کہ گروہ جی میں میت میں 20 نمبر لے کے آیا ہوں یا 22 نمبر لے کے آیا ہوں آڈ نہیں ہے میت سمجھ چاہیے میت کو کیوں بھائی مجھے بتاؤ کہ ایک بچہ پیدا نو مہینے میں ہوتا تو اس کو نو مہینے کا سمجھ چاہیے دو مہین ہے تو اس کو سمجھ چاہیے مان لی جی کہ پچیس کیونسن آر ہیں پچیس میں سے پندرہ کیونسن اگر ایسے ہوں گے جو مان لو کہ ایک منٹ کے سمجھ میں ہو جائیں گے لیکن ایک سے ڈیر منٹ کے سمجھ میں لیکن دس کیونسن ایسے بھی ہوں گے جن کو دو دو منٹ چاہیے ہی چاہیے کیونکہ ان کی لیند پڑھنے میں بھی آپ کو سمجھنے میں بھی سمجھے لگے گا تو وہ دو منٹ آپ کے پاس میں ہونے چاہئے مان لوگ یہ پندرہ کیوشن آپ نے پندرہ منٹ میں کیے ٹھیک ہے وہ ان کو دو دو منٹ آپ نے بچا دی بیس منٹ ٹوٹل آپ نے میت میں پی تیس سے چالیس منٹ کور کر دیے تو آپ کے کیوشن ہو جائیں گے اب آپ کیا کہتے ہو کہ ہندی میر ان میں تکے مارنے میں لگے ہو کہ کیسے بھی کر کے میں صحیح کر دوں اور نہیں آرہا تو ماتا فوڑی کرو گا کیا اسے ہمیں اسے لڑائے کرو گے تم کی بھائی میں ہندی کیسے غلط کر دوں نہیں آرہا تو چھوڑو اس کو سالے کو تو یہ گلتیاں مت کرو بیٹا یہ جو بہر انٹریو میں جو بول رہے ہیں ان میں سے آدھے زیادہ باو لے تو یہ ہے ان کو پتہ نہیں کہ کتابیں کتنی ہیں کورس کیا ہے میں اگر کسی سے پوچھ لے میں نے پوچھا ہے میں نے کہا اچھا نمبر بولا کہ میں تھاڑا میں نے کہا میں کون 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 چی پسنا ہو لیا کسے نہیں کورس تک نہیں ہے جی کتنے سیلیویس میں پسنا ہو لیا ہے ہاڑ نہیں آرہی بیٹا ٹائم منیجمنٹ کرنا سکر آپ تیاری کی ہو اب ٹائم منیج کرو دوسرا ٹھیکے جی ایس اس میں زیادہ بدلہ نہیں آئے گا جیسے آرہا بیسے آئے گا کرنٹ دیکھے میں ضرور بدلہ آئے گا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آگے کس پیپروں میں آپ کو دو جار اکیس کا جی کے زیادہ ملے گا اولمپک کھلو سے پیرا اولمپک سے ابھی تک کیوشن نہیں آئے آگے جا کے پکا آئیں گے دیکھنا دوں ابھی اولمپک کھلو کے پیرا اولمپک کھلو کے کب کیوشن ہے آگے جا کے زیادہ کیوشن آئیں گے ٹھیک ہے یوزنہ ہو جی سمجھتا بھی کیوشن ہے باگے جا کے یوزنہ ہیں ان کا کم ہوگا دوسری چیزوں سے سمجھتا کیوشن زیادہ ہوں گے منتری منڈل سے ابھی تک زیادہ کوئی کیوشن نہیں ہے آگے جا کے پیپروں میں پکے آئیں گے اس لئے جو چیزیں نہیں آئیے نا ان پر فوکس کریے جو آگے ہیں نا ویسے دوبارہ نہیں آئے گی دو چار دن ہو سکتا کہ شپ میں لیول سیم سا رہے آگے چل کے برابر نہیں ہے کہ ہر بار شپ میں یہی رہے ٹھیک ہے تو یہ چیز کو آپ دھیان رکھئے ایک تو ایک کرنڈ جیکے کا باقی جیکے میں آپ اسٹیٹک جیکے پڑھئے اور ہمارے تو کلاس ہوتی ہے نو بجے اسٹیٹک جیکے والے اس کو لینا لڑ دو کیونکہ جس دن میں نے پڑھایا ابھی تک جس بھی دن میں پڑھایا ہوں اسٹیٹک جیکے انچان سے رات کو آٹھ بجے کلاس لیتا ہوں اس میں مجھوڑ جائیے تو یہ گلتیاں مت کریے تو مائیک کے سامنے آکے بولے نو نمی سے آتوں کو تو ہوش تک نہیں ہے کہ ہندی میں معاورے کیسے کو معاورے اور لوکو اپتی میں ڈیفرینٹ کیا ہے یہ تک نہیں بتا میں نے چی پوچھا چا معاورہ تھا کہ لوکو اپتی اس کے حساب سے سارے معاورے سارے لوکو اپتی ہے ان کے لئے اور بولا ہندی بہت جی تھی اچھا پھر اس نے بولا کی اے یہ آیا تھا میرے معاورہ میں نے کہا یہ تو لوکو اکتی ہے بولا ہاں سر وہ جو بھی ہے یہ ہے بتاؤ تو اس کے لئے کیا ہندی جی اس نے تکے مار دیا اس کے تکے چل گئے ہندی جی پیٹا پریائے باتی سب دو گئے بلوم سب دیکھانا اور سمجھ پڑھنا ہے ریجننگ کو بھی ٹائم دینا میت کو بھی دینا ہے جیکی کو بھی دینا ہے ہاں تھوڑا سمیت پہ جاتا پھوکوس کرنا ہے کیلکولیشن کی سپیڈ پڑھنا